ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ تو آج میں فیر لائے ہوں آپ کے لیے اسے ورڈ جو نام اور سب دونوں ہی ہے تو آج کا جو ہمارا ورڈ ہے وہ ہے راجہ راجہ اپنے نام سنائی ہوگا اور راجہ کے بارے میں سنائی ہوگا پڑھا بھی ہوگا تو راجہ کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں راجہ کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں اور ان کے یوزیز کیا ہے تو راجہ ایک نیمنگ ورڈ ہے پہلا والا راجہ جس کا مطلب انگلیس میں لکھا ہوا ہے مونار اور جو دوسرا راجہ جس کا مطلب انگلیس میں لکھا ہوا ہے کنگ اب یہ ان دونوں کا مطلب ہی ہوتا ہے راجہ پر ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے کیا ہے ان دونوں کے الگ الگ انتر آئیے اسے بستار روپ سے جانتے ہیں جسے یہاں ایک ہندی میں ایک سنٹنس لکھا ہوا ہے وہاں راجہ سکتی سالی ہے اور ان کے یہاں دو سنٹنس بنائے ہوئے انگلیس میں پہلا سنٹنس ہے that king is powerful یہ رونگ ہے دوسرا سنٹنس ہے that monarch is powerful یہ رائٹ ہے اب ایسا کیوں یہ رائٹ یہ رونگ کیوں ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کی اگر کسی بات کو لے کر اگر راجہ ہو یا اسی کسی بات کو لے کر جکر کریں کہ وہ راجہ سکتی سالی ہے یہ راجہ سکتی سالی ہے یا وہاں کے جو راجہ تھے وہ بہت سکتی سالی تھے اگر اس طرح کہنا ہو تو ہم وہاں پر monark کا استعمال کریں گے جیسے وہ راجہ سکتی سالی ہے that monarch is powerful اس طرح کہیں گے نہ کہ ہم کہیں گے that king is powerful تو چلیے ہم کے دوسرے بات سمجھ لیتے ہیں جیسے اگر کہنا ہو ایک راجہ تھا تب کہیں گے there was a king ایک راجہ تھا یہ بالکل right sentence ہے تو آپ اسی طرح سے ان sentenceوں کو بنائیں جیسے کسی کو نام لے کر بھی کہتے ہیں کہ یہ راجہ ہے تو اس جگہ پر انگلیس کہنا ہو تو اسے monark کہیں گے نہ کہ king کہیں گے تو آئی ہوپ اس بات کو آپ پوری طرح سے سمجھ چکے ہوں گے اور جو جو نہیں سمجھے ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں میں انہیں جرور سمجھاؤں گا اور یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اب بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ایک بھی ویڈیو آپ سے میس نہ ہو ملتے ہیں اسے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے